نمشکر میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ کنڈی اس وقت دیش میں دو مددے بہت زوروں پر چل رہے ہیں ایک ہے یو سی سی کا مددہ اور دوسرا ہے گیان واپی کو لے کر جس طریقے سے آئے ادھے میں پرانت تشتھا ہوئی اس کے بعد جس طریقے سے گیان واپی کے ماملے میں قانونی طور پر جو تیزی آئی ہے پوجہ کا بھی عدکار ملا ہے ویاس جی تہکانے میں اس چیز کو لے کر اب راج نیتین ایک الگ موڈ لے لیا ہے اور موڈ ایسا لے لیا ہے کہ ایک طبقہ اس چیز کا پرزور ویروت کر رہا ہے اور یو سی سی کا بھی ڈرافٹنگ اتراخن میں ہوئی ہے وہاں بھی اتراخن میں یو سی سی لاغو ہونے والا ہے اور دیش میں بھی یو سی سی کو لاغو کرنے کی مانگ چل رہی ہے تو انہی مددوں پر آج ہم پہنچے ہیں دیو بند میں اسی دیو بند میں جو اکثر ویوادوں میں رہتا ہے مولانا جو ارشد مدنی ہے محمود مدنی ہے ان کے بیانوں کے لیے بھی اکثر سرکیوں میں رہتا ہے دیو بند وہی سے جو ہے ہم آج گراؤنڈ پر پہنچے ہیں زمین پر پہنچے ہیں اور بات کرنے پہنچے ہیں ہم احسان راؤ سے جو بی جے پی کے سدسے ہیں بی جے پی کے لیے ہاں دیو بند میں کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں جو ہے احسان جی آپ کا این ایم ایف نیوز پر بہت بہت سواگت کروں گا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وقت دیا اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ دیو بن ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں ہندو مسلم بہت زیادہ ہے اوپر سے بی جے پی کو مسلم ویرودی مانا جاتا ہے تو آپ کا بی جے پی میں جو سفر ہے وہ کتنا سفر ہو چکا اور کیسا رہا دیکھیں بھارزندہ پارٹی ہمیں سا سب کا ساتھ سب کے دکان سب کے اسواس کے منطر پر بات کرتی ہے جو لوگ نفرت کی دکان کھولنے کا کام کرتی تھے یہ جو لوگ راج سبح کے لیے جو ہے ایک مسلمان ایک الف سنگھ سماج کے لوگوں کی بلی چڑھانے کا کام کرتی تھے اور کانگرس نے ستر سال تک بھارزندہ پارٹی کا ڈر دکھا کر کے مسلمانوں کا الف سنگھ کے لوگوں کا بے حقوب بنانے کا کام کیا ہے آپ مجھے بتائیے دوہزار چودہ کے بعد دیش کے اندر بھارزندہ پارٹی کی سرکار بننے کا کام ہوا اس کے بعد سے کون مسلمان پریشان ہے یہ کس مسلمان کو پاکستان بھیج جا گیا پہلے کہتے ہیں موڈی آئیں گے یوگی جی آئیں گے آپ کو کھال لیں گے بھاج پائے گے تو آپ کو جو ہے پتہ نہیں کیا کر دیں گے جو مسلمان پڑھا لکھا مسلمان ہے جو مسلمان گریب مسلمان ہے ان کے لیے تمام یوجنہ یہ ہو دیکھو اجوالہ یوجنہ سے سبھی لوگوں کو سرنڈر ملنے کا کام ہوا گریب کو آئیشمان کاڑ ملا ہے اور جن کے اوپر چھت نہیں تھی موڈی جی نے ان کو چھت دینے کا کام کیا اس مددے پر بھی بات کریں گے لیکن فیلال ایک مددہ گیانواپی کا بڑا چھایا ہوا ہے جس پر جو ہے ارشد مدنی کا بھی ایک بیان آیا دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ قانون کی کتابوں کو آگ لگا دینی چاہیے یہ جو 1991 کا قانون تھا ورشپ ایک جو آیا تھا اس سے ان مددوں کو باہر کیوں رکھا گیا دیاکاشی اور مطرعہ کو باہر کیوں رکھا گیا تو کیا قانونی پرکریہ پر ویسواس نہیں ہے جو ہے مدنی صاحب کو دیکھئے وہ وہی مدنی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں لیکن آہیودیا کے فیصلے پر سب سے پہلے سواگت کرنے والے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے والے وہ ہی مولانا ارشد مدنی ہے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ قانون کی کتابوں کو آگ لگا دینا چاہیے میں نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے کس نظریہ سے کیا بیان دیا ہے میرا ماننے ہی ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ ہمارے جو ہائی کورٹ یہ جو ہمارے نیالوں کا فیصلہ ہے اس کا سبھی کو سمبان کرنا چاہیے وہ کسی بھی جاتی کسی بھی درم کسی بھی ذات کو دیکھیں سپریم جو ہے اس آئی کا سروے ہوا گیا انواپی میں وہاں اس سروے میں پایا گیا کہ ستروی ستابدی میں مندیر کو توڑا مطلب ایک مندیر کا ڈھاچہ تھا توڑا گیا اور انگزیب کے وقت میں توڑا گیا اور چھتیس ایسے شیلالیک ہیں جو وہاں ملے ہیں بھگوان شیو کا نام لکھا ملا آیا وہاں تین جو ہے لیپیوں میں اور جو ہے کھنڈت مورتیاں بھی وہاں ملی ہیں اس پر جو ہے وہاں ایک بیان آیا کمیٹی کا انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے کچھ مسلم دکانے ہوا کرتی تھی بیس تیس سال پہلے انہوں نے یہ مورتیاں رکھ دی ہوں گی تو اگر کوٹ سروے کر مطلب کوٹ کے دوارہ سروے کروایا جا رہا ہے اور ایک ایک محمد صاحب آپ نام بھی جانتے ہوں گا ادھیا میں بھی انہوں نے سروے کیا تھا ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جو تین ویواد جو شیطر بتایا جاتے ہیں ادھیا کاشی اور مطورہ انہیں جو ہے مسلمانوں کو ہندووں کو سوپ دینا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں میرا کہنے یہی ہے یہ ایسا دیس ہے جس میں سبھی کی آستاؤں کا دھیان رکھا جاتے ہیں ہمارے لئے رحم بھی رحم بھی دونوں پیارے ہیں دونوں عزیز ہیں ہم کسی بھی جاتی ہیں کسی بھی دھرم کے لوگوں کے ایسا نہیں بولنا چاہیے کسی کو ٹیس پہنچائے رہے گیانو ایپی کے معاملی یہ مطورہ کا جیسے آیدیا کا کوٹ کا فیصلہ آیا ہے گیانو ایپی پہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گا جو کوٹ کا نینڈ ہوگا میں بھی اور ہر بھارتیوں کو اس کا سواگت کرنا چاہیے مطلب مسلم سماج اس کا جو ہے سواگت کرے گا فیصلہ کا جو بھی کوٹ کا فیصلہ آئے گا جو بھی کوٹ کا فیصلہ آئے گا وہ مسلم سماج کے پقس میں آئے ہندو سماج کے پقس میں آئے دیکھیں ہم لوگوں کو یہ رہنا ہے مچید مندریں تبھی آباد رہیں گے جب یہاں لوگ رہیں گے خوش آلی آئے گی اگر آپ آپس میں جو کانگریس نے ستر سال سے کیا ہے لڑا اور آج کرو بڑا اور آج کرو تڑا اور آج کرو اگر وہی چلتا رہا تو پھر کہا جائیں گے لوگ دنگے ہوتے تھے آج کے آپ دیکھیں مجھے فنگر میں دنگا ہوا آشمپورہ میں دنگا ہوا مرادباد میں دنگا ہوا جب سے یوگی جی اور موڈی جی آئے ہیں ایک دنگا آپ دیش کے اندر یا پردیش کے اندر بتا دے مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب چیزیں یہی رہیں گی بھائی چارہ آپ سے پیار محبت تالمیل بنا کر کے رکھنے چاہیے کوٹ کا جو بھی نیندنے آئے گا وہ کسی بھی کی کے بھی پرکس میں اس کا سب کو سمبان کرنا چاہیے اویسی صاحب کو بھی جانتے ہوں گے آپ اویسی صاحب جو ہے اکثر بیان دیتے ہیں کہ ایک بابری شہید ہو گئی اور بابری شہید نہیں ہونے دیں گے وہ آج تک بھی جو ہے آئے اوڈیا میں جو سپریم گوٹ کا فیصلہ آیا اسے آج تک بھی وہ جو ہے سویکار نہیں کر پائے دیکھیں اویسی صاحب کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش کا گنگان کرنا چاہیے اس دیش کے قانون کو نیم کو ماننا ہی ہمارے کرتے ہوئے ہمارا فرض ہے اب اویسی صاحب تو کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے لیے بیان دیتے ہیں جس سے جو مسلم سماج جو گریب طبقے کا لوگ ہے جو اپنی پینچر لگا کر کے اپنا کام چلانے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو دکت آتی ہے اویسی صاحب کو سمجھنے چاہیے وہ ہیدر آباد میں رہتے ہیں لیکن اتر پردیش یہ بیہار یہ جو ہے اور مسلمان ان لوگوں کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے وہ کیول اپنی راجنیدک روٹیاں سیکھنا کا کام کرتے ہیں مطلب اویسی صاحب تو بیان دے کر نکل جاتے ہیں اس کا جو دوش پرابہ ہوتا ہے سماج پر اگر زمینی حقیقت کی بات کریں تو گریب لوگوں کو جو ہے ان کے جو ہے وہ مطلب انس کے پیڑیت ہیں آپ ایسا مانتے ہیں چلیے اب اگر میں جو ہے یو سی سی پر آپ سے بات کروں اتراخن میں ڈرافٹنگ ہو چکی ہے یو سی سی کی جلد لاغو بھی ہوگا تو دیش میں بھی مانگ چل دیئے کہ یو سی سی لاغو ہو لیکن پھر وہی جو ہے ایک سماج ایک طبقہ مسلم ورگ کچھ جو ہے کٹرپنتی لوگ اسے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ایک دیش ایک قانون اگر ہوگا تو دکتیں ہوں گی دیکھیں یو سی سی پر ابھی کوئی قانون نہیں آیا پہلی بات نہیں نہیں آیا لیکن ڈرافٹنگ چل رہی ہے بس سن لیجی آپ جو جماعتیں یو سی سی کا ویرود کر رہی ہیں یہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں یہ کوئی بھی لوگ ہے میں ان سے آپ کے مادم سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جا کر کے سرکار سے اپنی بات رکھیں کہ اس میں یہ نہیں یہ بدلہ ہونا چاہیے سرکار تال میل بات کرنے کے لیے تیار ہے کوئی بھی راستہ سموات سے نکلتا ہے سموات تم لوگوں کرنا پڑے گا نا اور اس سرکار کے اندر سب کا ساتھ سب کا عوض سب کے عشوات کے منطر پر کام ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتا اگر کسی تنظیم کوئی کسی کو اس سے دکت ہے تو جا کر کے بات کرنے کا کام کریں مطلب اگر یو سی سی لاغو ہوتا ہے دیش میں تو مسلم سماج کوئی دکت نہیں ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو دکت ہے وہ جا کر کے بات کرے نا میرا تو ماننا یہ ہے جن لوگوں کو اس سے تقلیف ہے جو تنظیم میں اس کا ویروت کر رہی ہیں جو دانشور لوگ ہیں ان کو جا کر کے بات کرنی چاہیے اچھا ایک سوال اور میں مدنی جی پر لوں گا آپ سے ابھی پچھلے دنوں جب مدرسوں کا سروے چلا تھا اتر پردیش میں تو اس دوران مدنی صاحب نے کہا تھا کہ ہم سرکاری جو مدد ہیں اس پر مطلب بڑا اچھا سا شب نہیں انہوں نے استعمال کیا تھا انہوں کا کہنا تھا کہ ہم سرکاری مدد نہیں چاہیے اور مدرسے جس طریقے سے ہم اپنے طور طریقوں سے چلانا چاہتے ہیں ہمیں چلانے دیجئے لیکن آج ہی میں ایک سارانپور کے مدرسے میں گیا وہاں میں نے دیکھا وہ مدرسہ ضرور تھا لیکن وہاں موڈرن سٹیڈیز ہو رہی تھی وہاں سائنس بھی پڑھائی جاری تھی انگلیش بھی پڑھائی جاری تھی سب کچھ پڑھائی جارہا تھا اردو بھی پڑھائی جاری تھی سنسکرٹ بھی پڑھائی جاری تھی لیکن اس کے بعد وہاں جو ٹیچرز ہیں انہیں ان کا تنکھوہ کا مسئلہ ہے کچھ سرکار کی طرف سے جو مدد مل رہی تھی اب وہ سرکار کی طرف سے مدد ان کی بند ہو گئی ہے تو کیا اب مدنی صاحب خود سے ان مدرسوں کو نہیں چلا سکتے دیکھیں آج بھی جو ہے دو کروڑ بیس لاکھ روپے کی چھتا الپسنگ کے چھاتروں کے لیے آج مانی مکہمتری جی نے پرستوں پاس کیا ہے صدن کے اندر دوسری بات یہ ہے مدنی جی کو جب سرکار کی یوجنا اسے سرکار کے پیسے سے دکت ہے تو سرکار سے سرخصہ کی چاہتے ہیں مدنی جی دونوں مدنیوں کے پاس دونوں حضرتوں کے پاس سرکار کی سرخصہ ہے تو اس کو واپسی کرنی چاہیے سب سے پہلے جب آپ کو سرکار کا کچھ نہیں چاہیے دیکھئے یہ دیش یہ بھارت دیش ہے یہ سرکار کے تارمیل کر کے سرکار سے باتچیت کر کے ہی چلتا ہے یہ بھارت ہے اس کے قانون کا ہر چیز کا ہر بھارتی پر وہ کسی بھی جاتی کسی بھی دھرم کا ہو جات پاس سے اٹھ کر کے قانون کا اپنے دیش کے پردار منتری گھرے منتری مکمنتری سب کا سمبان کرنا چاہیے اچھا جیسے پچھلے دنوں ابھی دونوں جو ہے ارشد مندی اور محمود مندی ساتھ آگئے اس سے پہلے الگ الگ سنگٹن اپنا چلا رہے تھے تو کہ اس پہ بھی کچھ بات کریں بتائیں گے کہ یہ دونوں ساتھ کیوں آگئے دیکھیں وہ ان کا پرسنل سنگٹن ہے وہ کیا کرتے ہیں آرسس سے پہلے جمعیت علمہ ہند بنی ہے آرسس نے آئے دیش کے اندر کتنا اچھے کام کے ہیں اور اپنے سماج کو اپنے لوگوں کو راشتواد کے پرتی کتنا جاگ رکھ کیا ہے جیمعیت نے کیول اپنے گھر بھرنے کے علاوہ گاڑییں بدلنے کے علاوہ ایسیو میں سونے کے علاوہ فلیٹ لینے کے علاوہ کیا کیا ہے آج کیوں ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں جا کر کے آفیسوں میں نمشتے پرنام کرنا پڑتے ہیں آپ نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس قابل بنائے آپ نے کیوں نہیں کوچنگ سینٹر کھولے آپ نے آج تک کیوں بچوں کو پڑھا پایا کیول اسلامی دینی تعلیم ضروری ہے میں مانتا ہو لیکن دنیا بھی اس سے بہنتیائی ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے پڑھ لے کے ڈوکٹر ہیں ایم بی بیس پی سی ایس ای پی ایس بنے تاکہ وہ سماج کے اور دیش کی سیوہ کر سکے اچھا میں ایک بار پڑھ رہا تھا یہ اٹھارہ سو سمتھنگ میں مجھے جو ہے سن یاد نہیں آ رہا ہے تب جو ہے دارالعلوم کی ستھاپنا ہوئی زہاد کے لیے ستھاپنا کی گئی لیکن کیا آج جو زہاد شبد ہے اسے توڑ مروڑ کر پیش کر دیا گیا تو ایک بار جو آج کا جہاد ہے اور جو اصل میں جس جہاد کے لیے دارالعلوم کی ستھاپنا ہوئی تھی وہ بھی بتائی ایک بار گلت جانکاری زہاد کے لیے نہیں دارالعلوم نے دیش کے لیے قربانی دی ہے یہ کچھ تتکتی ترینومہ تتکتی تولامہ جو اپنا گھر چلانے کے لیے اپنے روٹی سیکھنے کے لیے دارالوم کو بدنام کرتے ہیں دارالوم نے ہمیشہ دیش کے لیے قربانی دی ہے تحریک ریشمی رومال کی جو شروعات ہوئی وہ دیوبند سے ہوئی ہے دیوبند جو ہے ہمیشہ ایک اتیاسک جنگہ ہے مہا بالا تیری پندری سیوی کا مندر بھی ہے یہاں اور دارالوم بھی ہے یہ ایک اتیاسک جگہ یہاں بھائیچار ہے لیکن کچھ لوگ اپنے روٹی سیکھنے کے لیے یہ سب چیزیں کرتے ہیں یہاں ایک نیتہ ہے جو بوٹی بوٹی کے بیان دیتا تھا دیش کے بردان منتری کے بارے میں ان لوگوں نے ستر سال سے اس جیلوں کو لوٹنے کا کام کیا ان کے چاچے جو ہے سواست منتری رہے لیکن جہاں وہ رہتے تھے آج تو کچھ نہیں دے پائے عمران مسود ادھائک رہے وہ کچھ کر پائے آج جب پہلے تو وہ بوٹی بوٹی کرنے کی بات کرتے تھے آج پتہ نہیں ہوں نے کہاں سے رام یاد ہے کہ رام کیونسج کیسے ہو جائے رام کیونسج تو میں ہوں کیونکہ میں مسلم راجبوت چوان ہوں میں رام کیونسج ہوں عمران مسود کیسے ہو سکتا ہے جو سمپردیکت ہے طاقتوں کو بل دینا کام کرتا ہے بوٹی بوٹی کرنے کی بات کرتے ہیں وہ کبھی رام کیونسج نہیں ہو سکتا تو مطلب احسان راو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ رام کیونسج ہیں میں ایک مسلم راجبوت چوان ہوں ٹھاکر ہوں تو میں تو رام کیونسج ہو سکتا ہے مجھے کوئی اپتی نہیں میرا اسلامی ایک طور طریقہ الگ ہے نماز روزہ میری عبادت الگ ہے جو میرے اندو راجبوت بھائی ہیں ان کا الگ ہے اس میں کوئی اپتی کی سکو نہیں ہونی چاہیے وہ تو سب کا الگ ہو سکتا ہے اس میں جو ہے کوئی بہت زیادہ دکت والی جو ہے بات نہیں ہے اب میں ایک ایک سوال آپ سے یوگی جی سے لوں گا یوگی کا بلڈوزر ایکشن دکھا کر جو ہے سماج میں ڈر فیل آیا گیا ہے کہ صرف دھرم دیکھ کر کاروائی ہوتی اور مسلم اگر ہے تو اس پر ہی بلڈوزر چلے گا میرے حساب سے وکاس دوبے کوئی مسلم نہیں تھا نہیں ٹھیک ہے جو بھی گنڈا ہوگا بھوم آفی ہوگا گریبوں کو شوشی تو ونشی تو لوگوں کو پریسان کرنے کا کام کرے گا اس پر وہ کسی بھی جاتی کسی دھرم کو بلڈوزر چلنا ہے چلتا رہے گا بلڈوزر کی سپیڈ دو ہزار چوبیس کے بعد اور بڑھ جائے گی کسی بھی ایک گریب مسلمان جس کو بینہ وجہ سرکار نے پریسان کیا آپ مجھے کوئی بھی میں چیلنج کر دوں بتانے کام کرے لیکن وہ کوئی کوئی آتنگوادی یا کوئی گنڈا کوئی بدماز اس کو کوئی جاتی دھرم کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ جب آتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑتے بابا نے جو ہے ہمیشہ لوگوں ایسے لوگوں خلاف کاروائے کرنا کام گیا جنہوں نے گریب لوگوں کو اور جو دبے پچھڑے لوگ ہیں ان کو ٹھگنا ہے ان کو لوٹ کرنا ان کے ابھی آتی ایک احمد نے بہت سارے مدرسے کا بجا رکھے تھے تو ان پر بلڈوزر چلا تو کون سجلوم ہو گیا یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے کام کر رکھے ان پر ہو بھی بلڈوزر چلے گا ہم نے بھی بہت ساری شکایت کر رکھی ہیں تو اس میں کوئی عبتی نہیں ہونی چاہیے دوزار چوبیس کے بات بلڈوزر ابھی اور زیادہ رفتار سے چلے گا تو مطلب اب اس بات کو مان کر چل رہے ہیں کہ دوزار چوبیس میں بیجے بھی پیر آئے گی پردان منتری موڈی منیں گے ایک سو ایک پرسنٹ آئے گی دیکھیں جو مسلمان جس کو آواز ملا ہے جس کو آناج ملا ہے جس کو چولا ملا ہے جس کو عشوان ملا ہے وہ بھارتندہ پارٹی کا ساتھ دے گا نا جو بھارتندہ بھرم پھیلانے کام کیا تھا موڈی جی کا یوگی جی کا جو ڈر دکھانے کا کام کیا تھا وہ ڈر نکل چکا ہے آج میں اور آپ کس بھی سمیں کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں جاؤں جاؤں گا تو دس لوگوں کو ٹیلی فون کر کے بلانا پڑتا تھا آج وہ نہیں ہے آپ کسی بھی یہ جو ہے اتر پردیش بیمارو پردیش جگڑالو پردیش دنگائی پردیش گنڈوں کا موڈی اور یوگی کے ساشن میں مسلمان بلکل سرکشی تھا دیش میں اسے ڈر نہیں ہے امن و امان ہے اور مسلمان امن و امان کی چادر اڑکر کے لیٹا ہے لیکن وہ مسلمان یا وہ کوئی بھی آدمی جس کی دکان بند ہو گئی جو تھانوں کے اندر دلالی کرتا تھا سو سو لوگ برکیا والے ٹوپیا والے مسلمان تھانوں کے اندر رہتے تھے آج وہ نہیں ہو رہا ان کی دکان بند ہو گئی جو دلال ہے جو بھو مافی ہے ان لوگوں کو پریشانی ہے ایک آخری سوال میں آپ سے لوں گا پردھان منتری نریندر موڈی کے بعد کسے آپ جو ہے دیش کا پردھان منتری دیکھنا چاہیں گی کیونکہ جو ہے اترا دیکاری کون ہوگا موڈی جی کا اس کی بات چل رہی ہے اور لگا تھا یوگی جی کا بھی نام جو ہے تمام طریقے جو ہے لوگ بھی آپس میں جن مانا سمجھ جو چرچا ہے ان میں یوگی جی کا نام کھل کر سامنے آ رہا ہے میں بارجندہ پارٹے کا ایک چھوٹا سا کارے کرتا ہوں میرا نشان کیول اور کیول کمل ہے میں کمل کو جانتا ہوں کمل پر ووڈ ڈالنا جانتا ہوں باقی سنگٹن کا پارٹی کا کیا نینے احسان احسان راو کی کیا رائے ہے میری رائے بھی یہی ہے جو کمل 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 کو وڈ دے بارٹی تے کرتی ہے وہ بات ٹھیک ہے آپ کے لیے سنیں ایک عام آدمی کو ایک جو پہلی بار کی بدیاک بنے بزرلال شرم جو کو سیم بنا دیا یہ بارجندہ پارٹی میں سنبھا ہو ہے چائے بیچنے والوں کو پردھان منتری بنا سکتی ہے ایک اکھبار بیچنے والے کو کیشو جی کو ڈیپٹی سیم بنا سکتی ہے ایک مٹ میں بیٹھے ہوئے آدموں کو مک منتری بنا سکتی ہے یا وہ نہیں ہے کہ باپ نے راج کیا تو بیٹھا ہے اور پوتے راج کریں گے ایک ایک پریوار سے یا دو پریوار سے کہیں 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 منتری ہوتی تھے لیکن یہاں یہ نہیں چلتا یہاں جو ہے سب سب کے مدر پر کام ہوتا ہے اچھا ایک بات اور بتائی آخر میں کہ اکثر دیوبند سے جو ہے آتنکوادی بہت پکڑنے کے خبریں آتی ہیں نہیں دیکھئے دیوبند مطلب اسی لیے ہاں ای ٹی ایس کا سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو دیوبند دعلم سے آج تک کوئی آتنکوادی نہیں پکڑا گیا لیکن دیوبند کے اندر ہزاروں کئی سو مدر سے چلنے کام ہوتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر پریوار میں پانچ لوگ اچھے ہیں تو ان میں دو چار خرابی ہوتے ہیں جو جن کو ہمیشہ الٹائی بولنے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ دیوبند میں موجود ہیں جن کی سرکار سے ہم بھی مانگ رہے ہیں کہ ان پر نیرنٹرن کاروئی ہونی چاہیے کئی لوگ ہماری جانکاری میں بھی ہیں جو اس طرح کی عرکتیں کرتے رہتے ہیں ان پر کاروئی ہو رہی ہے چلیے تو یہ احسان راؤ تھے دیوبند سے یہ وہی دیوبند ہے جو اکثر سرکیوں میں رہتا ہے ویوادوں میں رہتا ہے مولانا مدنیوں کے جو ہے مدنی جو بندوں ہیں ان کے بیانوں کو لے کر سرکیوں میں رہے یا پھر اور تمام طرح کے ویواد ہوں ان پر سرکیوں میں رہے لیکن دیوبند کا مسلمان جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یوگی اور موڈی کے شاشن میں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے اور دوہزار چوبیس میں ایک بار پھر پردھان منتری نریندر موڈی آ رہے ہیں گیانوابی پر بھی جو کوٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے ساتھ بھی دیوبند کا مسلمان کھڑا ہے دیش کا مسلمان کھڑا ہے اور اگر یو سی سی کی جس طریقے سے بات چلی ہے اگر اس کے ڈرافٹنگ ہوتی ہے سبھی پکشوں کے سجھاؤ کے بعد اگر ایسی کوئی بات سابنے آتی ہے تو بھی جو ہے سرکار کا نیند ہے دیش کے مسلمان کو ماننے ہیں آپ کو یہ ہماری بات چیت کیسی لگی اس پر اپنے رائے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا نمشہ